شاہد مینڈس ویانا نے شہددار بیٹنگ کیا اور پچھلے مہت میں بھی اچھی بیٹنگ کی تھی سمرویرہ نے بھی اینڈر بنائی اس ورن کپ بھی تنی سنچریز پہنی ہے مہتر میں پارنوں کا خود بچنے کا جانس نہیں ہے اتنی دلائی ہو رہی ہے ہر مہتر میں دو تین سنچریز ہو جاتی ہے پاکستان کی طرف سے دیکھتے ہیں کون کون سنچریز بناتا ہے یہ رنس یہ زون ہے جیسے پاکستان کی بولنگ لائنڈپ تھی اتنے رنس کنسیٹ کرنی ہے اتنے نہیں ہونے چاہیے اب کیا کہا جائے بیٹنگ بیچ ہے باکستان کی اچھی نہیں ہے مولیب بانسنز ہے اس میں کیا اشیو سادیس کے وجہ سے باکستان نے اتنے رنگ کنسیٹ کر دی ہے ایسے لنگا کی بھی تعریف کرنی پڑی کہ اچھی بیٹنگ کی پہلا میس ہار گئی تھی جس طرح کی انہیں مار پڑی تھی چاسوٹ ہائی رنگ کی اوزر کپڑائی نہیں انہوں چیز کے لیے بھی گئی تھی چو چپیس پہ آؤٹ ہو گئی ان کے آخری انڈ تک بس مین بالرز نے ہمت نہیں ہ بیٹنگ میں شاندار کمال دکھایا ہے 244 کو چھوٹا ٹوٹل دینی آپ پر خیال میں چیز کرنا ہے جس طرح کہ اگر پاکستان کی بالنگ اتنی اچھی ہے انہوں نے پکٹ نہیں لی تو اچھی پیچھے بیٹنگ بیچ ہے آپ آرام سے جاک کھیلیں پچاس آر ساٹھ میٹر کی بانڈریز ہوتی ہیں انڈیا میں پیٹنگ بیچ ہے فلیٹ بیچ ہے پاکستان کے پاور آزم پر پاکستان کی پوری ٹیم ڈیپینڈ کرے گی اگر وہ ہینڈر جائے اس طرح کچھ رن بنا دیا پاکستان چیز کر لے گا آج پہ ہر زمان بھی نہیں ہے میرے خیال میں انہیں نکالنا بنتا تھا اتنے چانس دیتی ہیں اب وہ پھر بھی پرفارن نہیں کر رہے اتنی فلیٹ بیچز پر تو میرے خیال میں انہیں نکالنا بنتا تھا اب جو لش رونا رونا شروع کر دیں گے کہ پچاس آنگے پوری پرفارمنس چلی ہے یہ وہ